دوستو آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی دردناک اور دل کو چھو لینے والی کہانی کے بارے میں یہ کہانی ہے جنید خان کی ایک جوان لڑکے کی جسے پندرہ سال پہلے گولی مار دی گئی تھی آج پندرہ سال بعد بھی اس کے پریوار کو انصاف نہیں ملا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس رات کیا ہوا تھا پریوار کی کیا حالت ہے اور پولس کا کیا کہنا ہے جنید خان صرف اکیس سال کا ایک شاپ ورکر تھا جو اولڈہم کے ڈاو سٹونز ریزروار کے پاس مارا گیا دو ہزار نو میں ایک کار پارک میں اس کے اوپر سب مشین گن سے سترہ گولیاں چلائی گئی وہ ڈاکٹر کے کلینک کے پاس اپنی کار کی طرف جا رہا تھا جب یہ حادثہ ہوا تین لوگوں کو دو ہزار گیارہ میں اس قتل کے لیے ٹرائل کیا گیا لیکن انہیں جیوری نے بری کر دیا پروسیٹوشن نے کہا تھا کہ یہ ایک پرانی دشمنی کا نتیجہ تھا جسٹ کچھ دن پہلے جنید نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ اسے لگ رہا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے انسیڈنٹ کے بعد ایک چرائی ہوئی مچسو بیشی شوگن فور ایکس فور جلتی ہوئی پائی گئی تھی جنید کی بہن راہیلہ دررانی نے مینچسٹر ایوننگ نیوز کو بتایا کہ ان کا پریوار جنید خان کی موجودگی اور اس کی ہنسی کے لیے ترستا ہے انہوں نے کہا کہ جب بھی ان کے پریوار میں کوئی نیا مائل سٹون آتا ہے تو وہ جنید کی کمی کو محسوس کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کی صحت بھی دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے راہیلہ نے کہا ہم اب بھی یقین نہیں کر سکتے کہ اس کے قتل کا کیس ابھی تک انسالوڈ ہے اور ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا ہمیں یقین ہے کہ خدا ہماری دعائیں سنتا ہے اور وہی سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے گریٹر مینچسٹر پولیس کے ڈیٹیکٹیوز نے کہا کہ ایک کیس کبھی بند نہیں ہوتا جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا ہم جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ وفاداریاں بدل جاتی ہیں اور بس ایک نئے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم جنید کے پریوار کو کلوجر دے سکیں راہیلہ نے پبلک سے اپیل کی ہے کہ کوئی بھی معلومات جو اس کیس کو سالف کرنے میں مدد کر سکتی ہے اسے شیئر کریں انہوں نے کہا میرے بھائی کے قتل کی رات جو ہوا تھا وہ ہمارے دلوں اور یادوں میں ہمیشہ کے لیے انگریفٹ ہے پلیز اگر کسی کو بھی جنید کے قتل کے بارے میں کچھ بھی پتا ہو تو آگے آئیں تو دوستوں یہ تھی کہانی جنید خان کی جس کی موت کو پندرہ سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی اس کا پریوار انصاف کے لیے لڑ رہا ہے ہمیں امید ہے کہ ایک دن جنید کے پریوار کو انصاف ملے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والے انفارمیٹیو ویڈیوز کو مس نہ کریں موسیقی